اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لقاء اللہ موضوع گفتگو و عنوان سخن خطبہ نورانی حضرت امام زین العابدین سید ساجدین علیہ السلام جو حضرت نے شام میں درباری یزید اور اس محفل و مجلس اور اس اجتماع میں بیان فرمایا جو یزید نے خاص احتمام کر کے منعقد کی تھی وہ محفل اب جیسا کہ عرض ہوا کہ اس مجلس کے انعقاد سے یزید کا یہ تأثر قائم کرنا مقصود تھا کہ در حقیقت دو تفکر اور دو مکتب اور دو نظریے آپس میں برسر رازم ہیں اور برسر نبرت ایک دینِ الٰہی دینِ آسمانی اور دوسرا مکتبِ آبائی یا جس کو آج کی زبان میں عباہی گری یزیدیت یا لبرلزم کہیں یہی معنی ہی بنتا ہے لبرلزم کا وہ لوگ جو لبرلزم کا معنی آزادی کرتے ہیں علاوہ نظریاتی غلطی کے اور فکری غلطی کے ایک عدبی اور لغوی غلطی بھی انجام دیتے ہیں ایک علمی غلطی کا بھی شکار ہوتے ہیں لبرلزم اور فریڈم میں فرق ہے لبریشن اور فریڈم میں فرق ہے آزادی اور چیز ہوتی ہے اور عباہی گری اور چیز ہوتی ہے آزادی یعنی انسان کی راہ میں حائل رکاوٹ کو اٹھانا اور وہ زنجیر جو انسان کو حرکت نہ کرنے لے وہ سلاسل جو انسان کو اپنے مقصد کی طرف متوجہ نہ ہونے دیں ان کو پارا پارا کرنا اور ان کو کھولنا یہ آزادی ہے یعنی انسانی صلاحیتیں انسانی استعدادیں ان کے راستے سے رکاوٹوں کو برطرف کرنا یہ آزادی ہے لیکن عباہی گری انسانی خواہشات کی راستے سے ہر حد کو اٹھا دینا نہ انسانی صلاحیتوں کے راستے سے کسی حد کو ہٹا دینا یہ عباہی گری ہے لذا آج جس کو علمی لب و لہجہ میں اور علمی زبان میں بیان کیا گیا اور اس کو ایک نظریاتی بنیاد فراہم کی گئی دراصل یہ وہی قدیم دہرینہ دہرینہ اور کوہنا مکتب ہے جس کا کسی زمانے میں نام یزیدیت تھا اس کو دوبارہ بنایا گیا اس کی تعمیر نو کی گئی وہ سر افکار ہیں جن کی تعمیر نو ہوئی ہیں ان میں سے ایک تعمیر نو جس فکر کی ہوئی ہے جو نظریہ سیاست میں یزید کے باپ سے لیا گیا اور پھر بعض نے آ کر اس صدی میں یعنی گزشتہ صدی میں اس کو تعمیر نو کی وہ مکاولیزم ہے جس کے تحت نظام حکمرانی و نظام حکومت آج پوری دنیا میں اسی نظریہ کے مطابق قائم ہیں جنہوں نے باقیدہ پڑا ہے مکاولی کے نظریات کو جانتے ہیں آشنا ہیں کتاب ہے اس کی جو اسی گزشتہ صدی کے آوائل میں لکھی گئی یہ کتاب اور اس میں حکومت کامیاب حکومت کے اصول بیان کیے گئے کامیاب سیاست کے اصول بیان کیے گئے کہ اگر کوئی حکمران چاہتا ہے کامیابی سے حکومت کرے اسے کیا کرنا چاہیے پوری کتاب دی پرنس کے نام سے لکھی گئی ہے فارسی میں اس کا ترجمہ شہریار کے نام سے ہوا ہے اب اردو میں نہیں معلوم مجھے ترجمہ اس کا موجود ہے یا نہیں لیکن دی پرنس مکاولی کی کتاب بہت ہی معروف شاید ہی دنیا کو کیونکہ ایسا سیاستدان ہو یا حکمران ہو جس نے یہ کتاب نہ پڑھی ہو یا اس کے اصولوں کو نہ جانتا ہو اور ان پر عمل نہ کرتا ہو اس دنیا میں کم از کام ایسا کوئی نہیں ہے باقیدہ احتمام کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں اس میں اس نے ایک قدیمی اور دیرینہ نظریہ کی تعمیر نو کی یعنی اس کو آج کی زبان میں اور آج کے لب و لہجے میں بیان کیا حکمرانی کے اصول اور اس میں خلاصہ یہ نکالا کہ کامیاب سیاست کے لیے حکمرانوں کے اندر دو صفات ہونا ضروری ہیں ایک مکاری اور ایک درندگی جو حکمران مکاری نہیں کر سکتا اور درندگی نہیں اس کے اندر آ سکتی وہ کامیاب حکمران نہیں ہیں اس کے نظریہ کے مطابق وہ ایک ناکام شکست ہوردہ اور فیل حکمران ہیں جو حکومت کا حق نہیں رکھتا اور لوگوں سے بھی چاہا کہ کسی ایسے حکمران کو جو اخلاقیات کا نام لیتا ہو اخلاقیات کو کہا یہ انسان کی کمزوریاں ہیں جن کو اچھا نام دے دیا گیا ہے اخلاق کوئی سیاست کے اندر حکومت کے اندر جائز چیز نہیں ہیں کامیاب حکمران وہ ہے جس کے اندر مکاری اور درندگی ہو یعنی ایک لومڑی کی صفت ہو اور ایک بیڑیے کی اس کو بعض اہل علم نے پڑا تجزیہ کیا تحلیل کیا کہ میکاولی کے ذہن میں یہ کیسے آئی یہ اصول جو آج ہر حکمران اس پر عمل پیرا ہے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں مکار اور درندے آج دنیا دو قسم کے حکمرانوں کے چنگل میں گرفتار ہیں دو قسم کی حکومتوں کے چنگل میں گرفتار ہیں ایک مکار اور درندے یعنی ہر حکمران اس وقت جو اسلامی دنیا میں یا غیر اسلامی دنیا میں ایک طرف سے مکار ہے اپنی قوم کو مکاری سے دیکھتا ہے ماکر کرتا ہے ان کے ساتھ فریب اور دوخہ دیتا ہے انہیں اور ساتھ ہی اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی حکومت میں تسلیم نہیں ہوتے مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے درندہ ہے سادہ لوہوں کے لیے مکار ہے خاموش لوگوں کے لیے مکار ہے تماشائیوں کے لیے مکار ہے اور جو فعال ہوں جو ایکٹیو ہوں جو زبان کھولتے ہوں جو قلم چلاتے ہوں ان کے لیے درندہ بنتا ہے وہ آن واحد میں مکار بھی ہوتا ہے اور درندہ بھی ہوتا ہے دو نقاب اس نے اپنے چیڑے پر چڑھائی ہوتے ہیں بعض اہل علم نے دیکھا کہ اس کے ذہن میں کیسے یہ باتیں آئیں کہ کامیاب حکومت کے دو اصول مکاری اور درندگی لومڑی اور بیڑیے کی صفات یہ حکمرانوں میں یہ آ جائیں دیکھا کہ تاریخ میں یہ نظریہ باقاعدہ رہا اور اس پر عمل ہوتا رہا مکاولی نے در حقیقت تاریخ اسلام پڑی تھی اور تاریخ اسلام سے اس نے یہ نظریہ لیا اور اس کی تعمیر نو کر کے اس کو آج کی زبان میں دی پرنس نامی کتاب میں اس کو شائع کیا اور اس کو بتایا اور جو آج باقاعدہ سیاستدانوں کا سلیبس ہے جو آج حکمرانوں کا سلیبس ہے جب تاریخی حوالے سے اس کی جستجو کی گئی دیکھا گیا کہ جو کچھ مکاولی نے لکھا ہے یہ سب وہی ہے جو معاویہ نے انجام دیا ہے یہ دو صفات بے درجہ اتم اس کی حکومت میں تھی لہذا بعض انہیں لکھا کہ کامیاب ترین حکومت صدر اسلام کے حکمرانوں میں سے یہی حکومت تھی جو امیر شام نے کی ہے اور اس کی کامیابی کے راز انہی دو چیزوں میں تھے ایک مکاری میں اور ایک درندگی میں مکاری حد درجے کی اور درندگی حد درجے کی باپ کے طرز عمل باپ کے افکار باپ کے نظریات کو مکاولی نے تعمیر نو کی اس کی اور دنیا کو بتایا لہذا آج حکمرانوں کا سلیبس بن گیا آج حکمرانوں کا سیاسی نساب تشکیل دیتی ہے یہ کتاب جس کو پڑھ کر کامیاب حکومت کی حصول سیکھتے ہیں یہ لوگ اور بیٹے کے نظریات یزید کے افکار اس کی تعمیر نو آج اس صدی کے آواخر میں ہوئی یعنی گزشتہ صدی کے آواخر میں ہوئی اور وہ نظریات جو اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک نسخہ نجات دہندہ اور نسخہ نجات بخش کے طور پر پوری دنیا کو پیش کیا جا رہا ہے لیبرل ڈیموکریسی لیبرل جمہوریت یہ در حقیقت بیٹے کے نظریات کی تعمیر نو ہے اور مکاولی عظم باپ کے نظریات کی تعمیر نو تھی جو آج دنیا کو بتایا جا رہا ہے یہ دو تفکر تھے در حقیقت ایک لیبرلزم جس کو آج کی زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں یعنی اباہِ گری یزید جس مکتب کا قائل بھی تھا اور جسے اس نے اپنے اشعار میں اپنے افکار کو منتقل بھی کیا اور دوسری طرف دینِ الٰہی دینِ آسمانی دینِ انبیاء دینِ آئمہ دینِ ماسومین اس دو ان دو تفکر کی نوارد اور رازم شاید کربلا میں یزید کو اتنی تشفی نہیں ہوئی جتنی وہ دربار میں آ کر لینا چاہتا تھا اور دربار میں آ کر جو تأثر قائم کرنا چاہتا تھا شاید وہ تأثر کربلا میں قائم نہیں ہو رہا تھا اس نے بلایا تمام لوگوں کو احتمام کر کے خصوصی دعوتوں پر اس کے لوگ آئے اپنے افراد بیجے نمائندے بیجے جس اس کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ اس کا آنا یہاں ضروری ہے اس کو طلب کیا اور اپنے گمان میں وہ ایک باشکو محول اس نے بنایا اپنے تفکر کو سمجھانے کے لیے کہ جیت میری ہے اباہی گری کی جیت ہے یزیدیت کامیاب و کامران ہے اور اسرائے کربلا کو رسیوں میں جکڑ کر پابند رسن و سلاسل کر کے اس محول میں اس طرح سے کھڑا کر کے یہ تأثر دینا مقصود تھا کہ یہ نمائندگان دین الہی ہیں دین الہی کا دور دورہ تمام ہو چکا ہے ختم ہو چکا دین الہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزمین حجاز پر اور عرب آبادی میں پہلی دفعہ ان کے کانوں سے یہ صدائی دین الہی تکرائی اور ایک مدت تک اس کی صدائی بازگاشت رہی اس عباہیگری کے نتیجے میں یزید نے چاہا کہ وہ صدا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے لہٰذا اس کے باپ سے یہ جملات نقل کیے گئے ہیں کہ مدینہ کا ایک شخص جو شام گیا یزید کے ایک حکمران بننے سے کچھ عرصہ پہلے یہ جب واپس آیا تو بہت پریشان تھا اس شخص کے بیٹے نے یہ ماجرہ نقل کیا کہا کہ جب میرا باپ شام سے لوٹ کر مدینہ آیا تو بہت پریشان تھا میں نے اس پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے پہلے تو گریز کیا مجھے بتانے سے چاہا کہ کسی طریقے سے ٹال دے مجھے لیکن میرے اسرار پر باپ نے مجھے بتا دیا کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے کہا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں شام میں ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں جس کے عزائم کسی کو بھی معلوم ہو جائیں اس کی نیندے حرام ہو جائیں گی جس کے عزائم کسی پر بھی کشف ہو جائیں اس کی نیندے حرام ہو جائیں گی اس کا چین برباد ہو جائے گا اس کی حالت شاید مجھ سے بھی بہتر ہو جائے کہا میں شام میں ایسے شخص سے مل کر آیا ہوں کہ جس نے میری آنکھوں کے سامنے بہت کچھ کیا بہت سارے مناظر میرے سامنے اس نے برملا بری محفلوں میں انجام دیئے جب میں نے اسے ٹوکا جب میں نے اسے روکا کہ آپ ایک اہم منصب پر ہو اور آپ کا یہ رویہ اور آپ کا یہ طرز عمل یہ شاید اس کے نتائج اچھے نہ نکلیں تو اس نے مجھے یہ جواب دیا اس نے مجھے یہ جواب دیا یہ جملہ سننے کا ہے کہا کہ میں جب بھی آزان سنتا ہوں اور اس آزان میں میں وہ شہادت سنتا ہوں جس میں اے عمر اکرم کی رسالت و نبوت کی گواہی دے جاتی ہے تو اس وقت میرا خون کھول اٹھتا ہے اس وقت مجھے شرمساری ہوتی ہے اس وقت مجھے ننگ محسوس ہوتی ہے کس چیز سے ننگ محسوس ہوتی ہے ننگ محسوس ہوتی ہے کہ میرے آباؤ اجداد جو اتنے صاحبے نام تھے انہوں نے اپنے اپنے دور میں کیا کچھ نہیں کیا لیکن ان کا آج کوئی نام لینے والا نہیں فلاں اور فلاں چند آدمیوں کے اور کے نام لیے کہ انہوں نے کتنی خدمات انجام دیں لیکن ان کی خدمات کا کوئی تذکرے کرنے والا نہیں لیکن پانچ مرتبہ مجھے اس شخص کی نبوت اور رسالت کی شہادت اپنے پروس میں اور اپنے گار میں اور اپنی مسجد میں سننا پڑتی ہے اور جب بھی میں پیمبر اکرم کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج لوگوں کی زبان سے سنتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے مجھے اس وقت چین آئے گا آرام آئے گا کہ جب میرے آبا کا نام روزانہ پانچ مرتبہ لیا جائے اور یہ نام دنیا بھول جائے یہ نام فراموش ہو جائے یہ نام کسی زبان پر جاری نہ ہو جب تک آزان میں یہ نام میں سنتا رہوں گا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا یہ یزید کی حکومت سے بہت پہلے ایک شخص جب شام میں آیا مدینہ کے رہنے والا شام میں یہ منظر دیکھ کر واپس جا کر اپنے بیٹے کو یہ حالات بتاتا ہے کہا کہ مجھے اس شخص کے آزائم جب سے پتا چلے کہ وہ یہ کچھ کرنا چاہتا ہے اس وقت سے میرے دل کی حالت بدل گئی کہ یہ کیا کرے گا اور وہی کچھ پھر ایک سٹھ ہجری میں پیش آیا وہی آزائم وہی افطار اب وہ کھل کر سامنے آگئے ازائم ہمیشہ ازائم نہیں رہتے ارادے ہمیشہ ارادے نہیں رہتے نیتیں ہمیشہ نیتیں نہیں رہتی اگر یہ ارادے پختہ ہو جائیں اگر یہ ازائم اسی طرح بڑھتے رہیں اگر ان نیتوں کو کوئی روکنے والا نہ ہو کوئی چوکنے والا نہ ہو اور ان نیتوں پر کوئی اطراز کرنے والا نہ ہو یہ نیتیں اعمال میں اقدامات میں بدل جاتی ہیں اور وہی ازائم جو چند سال پہلے ازائم تھے اب وہ کربلا میں اقدامات میں بدل گئے اب وہ کوفہ و شام کے بازار اور دربار میں اقدامات میں بدل گئے وہی جو کچھ اس نے سنا تھا آج وہ سب کچھ اس پر عمل ہو رہا ہے لہذا یزید ان ازائم کے ساتھ اور ان افکار کے ساتھ اور ان نظریات کے ساتھ مقابلے میں آیا کہ اباہیگری اور بے بندوباری لا دینیت ترویج خواہشات ہوا و حوص وہی جس کا آج محترمانہ نام لبرلزم رکھا گیا کہ جس میں جنسی آزادی انسان کا پہلا حق سمجھا گیا جس میں سیکشوال آزادی انسان کا پہلا حق سمجھا گیا کہ ہم جب تک بشر کو اپنی حقوق نہیں دلوا لیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے چونکہ بشر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کیوں؟ اس کی بنیادی حقوق اس سے چھین لیے گئے ہیں اور سب سے بنیادی حق اس کا یہ حق ہے یہ اس سے چھین لیا گیا یزید نے یہ حق خود حاصل کیا اپنے لیے سب سے پہلا حق اس نے کہا یہ حق بنیادی یہ انسان کا ہے جنسی آزادی کا حق انسان کا بنیادی اور پیداشی حق ہے یہ اسے حاصل ہونا چاہیے لہذا سب سے پہلے اس نے یہ حق پائمال کیا یہ حق حاصل کیا اور حد الہی کو پائمال کیا حد الہی کو پائمال کیا جب ایک اور فرد جو مدینہ میں رہ کر یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا تھا ایک دوسرے کی اس سے گفتگو ہوئی مناظرہ ہوا مباسہ ہوا وہ آیاز کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کیوں قبول نہیں کرتے کیوں یزید کو نہیں مان لیتے اگر اس کے اندر دو چار کمزوریاں ہیں خب یہ دوسروں کے اندر بھی موجود ہیں اس نے جواب دیا کہا کہ یزید وہ ہے جو اپنی ماں بہن اپنی محرم اور نامحرم میں تمیز نہیں رکھتا اور اس تمیز کو مٹا چکا ہے خود اپنی ہاتھ تک تمیز مٹا چکا ہے جو شخص اپنی ہاتھ تک تمیز مٹا چکا ہو اب مجھے چاہتا ہے یہ تفکر آگے پھیلے یہ تفکر جب معاشرے میں عام ہو جائے عمت میں عام ہو جائے یہ انسان کا بنیادی حق ہے جو اسے حاصل ہوگا پس لیبرل نظریہ میں انسان کا بھاک یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ پابندیاں انسان سے اٹھا دی جائیں وہ قومیں جن کے اندر یہ نعرے شروع ہوں وہ قومیں جن کے اندر یہ نظریات عظائم کی صورت میں ظاہر ہوں اگر وہ خاموش بیٹھی رہیں اگر وہ کوفے کا منظر پیش کرتی رہیں اگر وہ قومیں تماشائی بنی رہیں اور اگر وہ اپنے ظاہری دینی رسومات کو پر اکتفا کرتی رہیں اور ان عظائم کی تہ تک نہ پہنچیں تو ایک دن یہ ہوگا کہ یہ بنیادی حق انہیں اسلح کی مدد سے دیا جائے گا کہ یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کو لینا پڑے گا اور اگر کوئی امت چاہیے کہ ہم نہیں لیتے یہ حق اس کو بندوق کی نالتے دیا جائے گا عراق کے اندر یہی حق بنیادی انسان کا انسان کو دینے آئے اس قوم نے اعتراض کیا کہ یہ حق ہمیں نہیں چاہیے یہ ازادی ہمیں نہیں چاہیے اب وہ غریب جیل میں ان کو اریان کر کے ان کا لباس اتار کر بندوق کی نال پر انہیں کہا گیا کہ یہ تمہارا بنیادی حق ہے یہ تمہارا بنیادی حق ہے عورت کو کہا مرد کے ساتھ اور مرد کو عورت کے سامنے اور سب کو سب کے سامنے وہ عامال کروائے بندوق کی نال پر رکھ کر کہ یہ تمہارا بنیادی حق ہے یہ لینا پڑے گا کیوں؟ اس لیے کہ یہ لیبرالزم ہے لیبرالزم انسانی آزادی ہے انسانی آزادی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے اگر نہیں لوگے ہم تو میں زبردستی کے حق دیں گے یہ ازائم حقیقت بن کر اس طرح سے سامنے آتے ہیں اگر کسی بھی ملک میں کسی بھی زبان سے لیبرالزم کے ازائم اگر ظاہر ہوتے ہیں تو ایک دن وہی مناظر جو ابو غریب جیل کے پوری دنیا نے وہ تصاویر دیکھی وہ تصاویر غلطی سے نشر نہیں ہو گئی وہ تصاویر کسی رپورٹر یا کسی فوٹوگرافر کی ذہانت کا نتیجہ نہیں ہے کہ اس نے چپکے سے جا کر وہ تصاویر لے لی اتنے شدید سنسر میں کہ جہاں سے کوئی معمولی خبر بھی باہر نہیں نکل سکتی وہاں سے ایک جیل کے اندر وہ بھی کیمرے سمیت وہ بھی ایک فوٹوگرافر وہ بھی ایک ٹی وی چینل کا فوٹوگرافر اور وہ بھی ان کے اپنے چینل کا فوٹوگرافر وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پر مووی بناتا ہے وہ وہاں پر ان رقیق مناظر کی تصاویر لیتا ہے اور پھر یہ تصاویر خود اسی ملک سے جا کر نشر ہوتی ہیں اور اسی ملک کا وزیر خارجہ اور وزیر جنگ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ نشر ہوا یہ تو معمولی ہے جو نشر نہیں ہوا بعد میں آئے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ سارا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا یعنی یہ بتانا تھا کہ وہ جو ہم ابھی دوسرے ملکوں میں عزائم رکھتے ہیں وہ یہاں پر اقدامات میں تبدیل ہو چکا ہے یہ لیبرالزم یہ ڈیموکریسی ہر ملک میں آئے گی اور یہ توفہ ہر ملک کو ہم نے دینا ہے اگر یہ حق خود نہیں لیا تو ہم بندوق کی نال پر انہیں یہ حق دے دیں گے یزید یہ حق بنیادی دینا چاہتا تھا وہ بھی شمشیر کی نوک پر اور نیزے کی انیزے یہ حق دینا چاہتا تھا اپنے سامنے یہ کام کرواتا تھا اپنے سامنے یہ کام کرواتا تھا یہی جنگ بعض جنہوں نے مغالطات کیے ہیں بعض یزیدیت کے نام پر یزید کے دفاع اور یزید کے کردار کا دفاع یا اس کی شخصیت کا دفاع کرتے ہیں بعض لیبرالزم کے نام پر اس فکر کا دفاع کرتے ہیں فرق نہیں پڑتا جو یزید کا اور اس کے کردار کا دفاع کریں یہ وہی تفکر ہیں اباہی گری اور جو لبرلزم کے نام پر آ کر کہے کہ یہ درحقیقت حق بشریت ہے وہ بھی بالواستہ یزیدیت کا دفاع کر رہا ہے یہ درحقیقت یزیدیت کے حامی ہے تفکری یزیدی ہے یزید کے کردار کے دفاع کے طور پر ایک بڑا کارنامہ یزید کا ذہہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک جنگ میں یزید نے شرکت کی اور اس جنگ کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا اس جنگ کے بارے میں فلانی یہ فرمایا اور اس جنگ کے بارے میں یہ ہے کہا جاتا ہے ایک جنگ قسطنطنیہ کی جنگ میں وہاں پر اس نے شرکت کی اور اس جنگ میں جو فتوحات ہوئی وہ اس کے نام گن کر اور اس کو بھی اسلام کے سرداروں میں سے لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی جنگ کے اندر قسطنطنیہ کی جنگ کے اندر یزید کا کردار وہاں سے معلوم کریں پڑھ کر دیکھیں صرف چند سنی سنائی باتیں ممبر سے اس پر اکتفا نہ کریں تو تاریخ کا متعلیہ بھی کرنیں اسی جنگ کے اندر اس نے کیا کیا اس جنگ کے اندر جا کر سب سے پہلا اس نے یہ کام کیا کہ ایک معروف خاتون عورت بدنامترین اس علاقے کی جو اس رومی سرہاد میں تھی بدنامترین خاتون اور عورت اس کو اس نے لیا اور دل رات اس کے ساتھ بسر کرتا آج بھی اس خاتون کے مد میں اور سنا میں یزید کے شعر کتابوں میں درج ہیں جو اس نے کسٹنطنیہ جنگ کے اندر اس عورت کے لیے شعر لکھے تھے غزلے لکھے تھی وہ شعر آج بھی موجود ہیں بعض کتابوں میں موجود ہیں عربی کتابوں میں اور اس میں جب بہت مشکلات آگئیں فوج میں ایک بیماری عجیب و غریب قسم کی اس میں پھیلی یزید کے آتھ میں زمان تھی اس فوج کی شام میں امیر شام نے یہ دستہ روانہ کیا یہ لشکر روانہ کیا اور اس فوج کی سالاری اس نے یزید کو دی یزید اس عورت کو لے کر الگ اپنی رنگرلیوں میں مشہول ہیں اور اس کے حق میں اور اس کی مد میں شعر لکھ رہا ہے فوج اس بیماری سے مر رہی ہے ہر روز آ کر اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کم از کم اس علاقے سے دور ہو جائیں کہ جہاں پر فوج بیماری میں مبتلا ہے ہر ایک شخص کے جواب میں وہ یہی لکھتا ہے اس عورت کا نام لے کر کہ جب تک یہ موجود ہے اگر سب مر جاتوں اور فجی ترین موت مر جاتوں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جب تک یہ خاتون موجود ہے مجھے اس وقت تک کسی کی پرواہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم تیرے باپ کو شکایت کریں گے کہا کہ میرے باپ کو شکایت کرو یا میرے دادہ کو جا کر شکایت کرو یا کسی کو بھی جا کر شکایت کرو وہ شیر کی زبان میں اس نے کہا کہ جب تک یہ موجود ہے جب تک یہ آزادی مجھے یہاں پر حاصل ہے میں نے سب کچھ فت کر لیا ہے کہا میں نے کسٹنطنیہ بھی فت کر لیا میں نے روم بھی فت کر لیا کیا ہے علامت فت کہا کہ علامت فت یہ ہے کہ جب تک یہ عورت میری آغوش میں ہے سمجھو میں نے ساری دنیا فت کر لی ہے یہ اسی جنگ کا ماجرہ ہے جس جنگ کا ہیرو اس کو قرار دے کر آج باز کوشش کرتے ہیں یزیدیت کی تبلیغ کی اور یزیدیت کی ترویج کی اسی جنگ میں اس کا ننگین کردار دیکھیں اسی جنگ میں اس کے وہ عامال جو شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں صراحت سے آپ کی خدمت میں آرز کروں انسان صراحت سے وہ عامال نقل بھی نہیں کر سکتا تاریخ سے جو کچھ اس نے وہاں پر انجام دیئے اور جو کچھ یہ سرعام اور کھلے بندوں انجام دیتا تھا اب حکومت میں آنے کے بعد لیبرل انسان جب حکومت سے باہر ہو شراب نوشی میں جنسی آزادی میں اور نشے میں مست رہتا ہے لیکن جب اقتدار میں آ جائے پھر اس آزادی کو اور اس لیبرلزم کو اپنا ایک مکتب بنا لیتا ہے اور اپنا ایک مقصد بنا لیتا ہے اپنا ایک حدف بنا لیتا ہے پھر یہ چاہتا ہے کہ دوسروں میں بھی پھیلے پھر یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ نظریہ دوسرے بھی اس کو قبول کریں اور وہ اپنی طاقت اور حکومتی وسائل کے ذریعے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے تفکر یہ در حقیقت ایک معاشرے کا تفکر بن جائے یہ نظریہ در حقیقت معاشرتی نظریہ بن جائے اس کے تحت لوگ زندگی بسر کریں جب حکومت میں آیا اس نے ان اعمال کو اسی اباہگری کو اس آزادی کو کہ آزادی عرض کے غلط معنی ہے اس کا آزادی نہیں کرنا چاہیے لیکن چونکہ لیبرلزم کا معنی یہ آزادی ہے یعنی خواہشات کی آزادی خواہشات سے حدود کو اٹھا دینا اس کو اس نے باقیدہ نظریہ کے طور پر پیش کیا اب حکومتی وسائل کے ذریعے اس نظریہ کی ترویج کی سب سے پہلا حدف کہا کہ مدینہ کے والی کو خط لکھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو طلب کرو اور ان سے مطالبہ بیعت کرو سیدہ شہدہ سے مطالبہ بیعت کرو کیوں سیدہ شہدہ سے مطالبہ بیعت کریں اور بھی تو بہت ساری لوگ تھے اور بھی بہت ساری لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی اور جنہوں نے نہیں کی بیعت لیکن اسرار کر کے کہا کہ سیدہ شہدہ سے مطالبہ بیعت کرو اس لیے چونہ اس نے سب سے پہلے سیدہ شہدہ کو البتہ باپ کی وسیعت بھی تھی کہ ان چند افراد سے غافل نہ رہنا خصوصاً حسین ابن علی سے غافل نہ رہنا اور اس نے باپ کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے مطالبہ بیعت سید شہدہ سے کروایا اس لیے کروایا کہ سید شہدہ نمیندہ اور امام میں دینِ الٰہی ہے حافظِ مکتبِ الٰہی ہے ترجمانِ مکتبِ الٰہی ہے یعنی در حقیقت علامت ہے مکتبِ الٰہی اور دینِ الٰہی کی صرف ایک شخص نہیں صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک مکتب ہے ایک دین ہے ایک مسلک ہے دینِ آسمانی کا ایک پیکر ہے ایک مجسمہ ہے لہذا اس شخص کو لے کر اس ذات کو لے کر اگر میں نے سر کٹوا دیا تو یہ صرف ایک فرد کا سر نہیں کٹے گا بلکہ ایک نظریہ اور ایک مکتب کا سر کٹے گا در حقیقت ایک نظریہ کے سر کٹ جائے گا اور اس وقت میری راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہوگی لہذا یہ اقدام اس نے شروع کیا جس طرح سے چاہتا تھا اس طرح نہیں ہو سکا معاملہ کسی اور طرح سے ہو گیا لیکن جس طرح سے نہیں چاہتا تھا اس طرح بھی جب ہوا انجام دیکھ کر بڑا خوش ہوا سید الشہداء کے اہل خاندان کو اور کمبے کو بی بیوں کو اور اسیروں کو دیکھ کر بہت خوش آل ہوا اس کی خوشی یہ تھی کہ جو کچھ میں چاہتا تھا اگرچہ ویسے نہیں ہوا لیکن جو کچھ ہوا بھی ہے یہ بھی میرے اس مقصد کی تکمیل ہے اس کے لئے اس نے توجہ سے سنیے طلب کیا اس راہ کو دربار میں دربار پہلے سے احتمام کیا اس میں مختلف طبقات کو بلایا اور سب سے عرض کیا کہ اہم ترین طبقہ سیاستدان اس میں بلائے قبائل کے سردار اس نے بلائے لا تعلق لوگوں اس نے بلائے جو لا تعلق رہتے تھے اور نہیں کسی ماجرہ میں شریک ہوتے تھے لیکن ایک حیثیت تھی ان کی ان کو بلایا دینداروں کو بلایا خطبہ کو بلایا شاعروں کو بلایا اور دوسرے دنیا سے غیر مسلم لوگوں سے بھی کچھ کو طلب کیا اتنا ماحول اس نے فرام کر کے پھر کہا کہ اسراء کو لے آئیں اسراء کو لے کر آئیں کیا تأثر دیں اس نے خود پہلے جو جملے خود اس نے کہے خطیب کا رد عمل عرض کیا کہ حضرت نے بیان کیا لیکن جو کچھ خود یزید نے کہا اس کا جواب حضرت سیدہ نے جواب دیا اس نے شیر پڑے کہ کہاں ہیں میرے اجداد کہاں ہیں اشیاخِ بدر آ کر دیکھیں لَيْتَ أَشْيَاقِ بِبَدْرٍ شَهِدُ توجہ کریں گے غور کریں ان چیزوں کو بیعتنائی نہ سمجھیں ان کی طرف یزید کے اشعار افکار یہ بتاتے ہیں کہ در حقیقت اس بازار میں اس دروار میں کیا ہو رہا تھا اور یہ افکار بتائیں گے کہ آج کیا ہو رہا ہے میں ساری گفتگو آپ کو تاریخ سمجھانے کے لئے نہیں کر رہا ہوں میں آج آج آپ کا وقت لے کر آپ کو ماضی نہیں سمجھا رہا ہوں بلکہ میں ماضی کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے آج کا وقت سمجھا رہا ہوں آج کی دنیا سمجھا رہا ہوں ان جملوں پہ غور کریں ان تقریروں پہ غور کریں ان بیانات پہ غور کریں ان مسائل کو سادہ نہ لیں سرسری نہ لیں کوفہ والے بہت سرسری لیتے تھے ان شیروں کی طرف کوئی اتنا نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ایک بہکا ہوا نشہی ہے نشہ میں آ کر یہ شیر اس نے کہہ دیا ہوگا مدینہ والے اپنی عبادتوں میں مشغول تھے مکہ میں لوگ حاج میں مشغول تھے عمرہ میں مشغول تھے اور یہ اشعار یہ افکار یہ جملے ان تک پہنچتے تھے لیکن وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے ایک شراب خار ہے بہکا ہوا ہے شراب پی کر ایسی باتیں کر رہا ہے پرواہ نہیں کی یہ پرواہ نہ کرنے کا ان جملوں کی پرواہ نہ کرنے کا یہ نتیجہ تھا کہ آج آل نبی اس حالت میں اس بازار اور دربار میں کھڑے ہیں یہ اس پرواہ نہ کرنے کا نتیجہ تھا اور یہ ہر وہ امت کرواتی ہے جو پرواہ نہ کرے ان چیزوں کی کہ ہی آل نبی اس طرح سے اسیر ہو کر اس مجلس میں جو کسی تحاد سے بھی شانِ اہلِ بیت نہیں تھی اس مجلس میں جا پہنچتے ہیں کسی ایک مجلس میں سنیں یہ جملہ کسی طرح کی ایک مجلس میں سانی زہرہ جب گئیں تو ایک جملہ کہا کہا آیا اس مجلس میں کوئی مسلمان ہے خلا شاہد ہے یہ ایک جملہ یہ ایک جملہ انسان کا جگر پھار دیتا ہے بی بی نے ایک جملہ کہا کہا اس مجلس میں کوئی مسلمان ہے بہت سارے تھے کوئی ہے مسلمان اگر مسلمان ہے تو آج کہاں ہے کیوں اس کا جگر پھٹ نہیں جاتا کیوں زندہ ہے پھر وہ کہاں گئی اس کی غیرت کہاں گئی اس کی شرم کہاں گئی اس کی حیاء کہاں گئی اس کا اسلام کہاں گئی اس کا دین وہی جملہ آج آیا سانی زہرہ نہیں کہتی ہوں گی کہ اس پوری برید دنیا میں کوئی مسلمان ہے اس پوری برید دنیا میں کوئی مسلمان ہے یزید میں جو شیعر پڑے وہ یہ تھے اے کاش میرے قبیلے کے لوگ کشتے شدگانِ بادر میرے قبیلے کے وہ بڑے بزرگ اشیاخ شیخ کی جمعہ ہے شیخ یعنی بزرگ قبیلے کے وہ بزرگ کہاں ہیں جو بدر میں مارے گئے قریش کے وہ سردار بڑے جو امیر المومنین کے ہاتھوں مارے گئے وہ کہاں ہیں آ کر دیکھیں وہ آ کر دیکھیں کہ آج کس طرح سے خزرج کے قبیلے کے لوگ اور خزرج کے تیر کس طرح سے آج چل رہے ہیں کہا کہ اگر وہ زندہ ہو کے آج آتے اس دربار میں آتے دیکھتے یہ منظر دیکھتے تو آ کر کیا کہتے خوشی سے یہ کہتے وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے وہ کیا کہتے وہ خوشی سے چیخ چیخ کر یہ کہتے مجھے آج اس دربار میں آگر آتے کیا کہتے کہ اے یزید یہ ایک کلمہ ہے جو فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے میں تھوڑا اس جملے کو وزات کروں اس لفظ کو فارسی میں اگر آپ کوئی اچھا کام کریں تو ایک دعایہ کلمہ فارسی میں سنا ہوگا جو گئے ہوں گے زیارات میں یا فارسی زبان سے آشنا ہوں گے ایک دعایہ کلمہ ہے فارسی زبان ذرہ تکلفاتی زبان ہے اور آداب اس میں زیادہ ہیں اردو سے بیشتر ہیں آداب اس میں اگر کوئی آپ کوئی کام کر رہے ہو مثلا بول رہے ہو لکھ رہے ہو آ رہے ہو جا رہے ہو تو وہ دعایہ کلمہ آپ کے لئے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دست شما دار نہ کنے یا خستے نہ باشید یعنی یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں خدا آپ کو تھکائے نہ اللہ تھکاوٹ نہ دے یہ دعا ہے کرتے ہیں جس طرح میں نے دیکھا کہ عام جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اگر کسی کو کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھیں وہ دوسرا آدمی جب اس کے قریب سے گزرتا ہے کہ ایک دعایہ کلمہ اس کے لئے ادا کر کے گزرتا ہے کسی کو کہتا ہے کہ خیر ہو کسی کو کہتا ہے برکت ہو یہ ایسے کلمہ دیں جملات سنے ہوئے آپ نے گاؤں والوں سے کھیتوں میں کام کرنے والے یہ کسان یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ خیر ہو برکت ہو اسی طرح فارسی میں ایک جملہ ہے دست شما درد نہ کنا دست شما درد نہ کنا یعنی بھلا ہو آپ کا یعنی آپ کا ہاتھ درد نہ کرے یعنی یہ ہاتھ جسے آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں یہ ہاتھ سلامت رہے یہ ہاتھ سلامت رہے یہ بیمار اور مریض یہ دعایہ کلمہ ہیں یہی عربی زبان میں بھی جاری ہے یہ اگر کوئی آدمی کوئی بہت اچھا کام کرے عرب دعایہ کلمہ اس کو دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا ہاتھ شل نہ ہو یہ تیرا ہاتھ فالج نہ ہو اس کو یہ تیرا ہاتھ ٹوٹے نہیں یہ تیرا ہاتھ سلامت رہے یعنی اس کو اگر با محاورہ ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کے معنی یہ بند ہے کہ تیرا ہاتھ سلامت رہے کہ تُو نے بہت اچھا اس آب سے کام کیا اب سنیں یہ شیر اس تفسیر کی روشنی میں فَأَحَلُّ وَسْتَحَلُّ فَرَحَنُ کہ اگر میرے یہ کشت شدگانِ بَدْر وہ مشرقین جو جانگِ بَدْر میں امیر المومنین کی تلوار سے مارے گئے اگر وہ زندہ ہو کر آگ دمشق اس دربار میں ہوتے تو خوشی سے چک اٹھتے فریادے کرتے اور پکارتے اور مجھے گلے لگاتے اور پکار پکار کے یہ کہتے کہ اے یزید تیرا ہاتھ سلامت رہے تیرا ہاتھ شل نہ ہو سم قالو یا یزید لا تشل یعنی تیرا ہاتھ شل نہ ہو تیرا ہاتھ سلامت رہے قَدْ قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْ سَعْدَاتِهِمْ وَأَدَلْنَاهُمْ بِبَدْرٍ فَأَتَدَلْ کہا کہ آج حساب برابر کر دیا او اشیاء کے بدر کشت شدگانِ بدر آج آ کر دیکھ لو کہ میں نے حساب برابر کر دیا انہوں نے ہمارے سردار مارے میں نے ان کے سعادات اور سردار مار دیے انہوں نے کل کو ہمارے سردار مارے میں نے آج ان کے سردار مار دیے وَأَدَلْنَاهُ بِبَدْرٍ فَأَتَدَلْ اور میں نے آج بدر کا حساب برابر کر دیا اور کتنا اچھا برابر کر دیا یہ وہ جملے ہیں اسی وجہ سے بی بی نے کہا کہ کوئی مسلمان نہیں ہیں اس مجلس میں اس ویفل میں کوئی مسلمان نہیں ہیں بعض اوقات بعض چیزیں دیکھ کر سن کر بعض بیان پڑھ کر اور بعض تقریریں سن کر یہی احساس ہوتا ہے کہ آئے اس مجلس میں کوئی مسلمان نہیں ہیں نہیں ہے کوئی مسلمان اس مجلس میں یہ شعر سن کر جو برداشت کرتے تھے آئے وہ مسلمان تھے ہم کہہ سکتے ہیں وہ انسان تھے ان کا دین الہی سے کوئی تعلق تھا یہ شعر یہ افکار یہ شراب کا نشہ نہیں تھا یہ صرف بہکاوے کی باتیں نہیں تھیں یہ ایک تفکر تھا یہ ایک نظریہ تھا یہ وہی اواہیگری تھی یہ وہی لیبرالزم تھا جو ان شعروں کی زبان میں سامنے آیا میں نے عرض کیا کہ یزید چونکہ ایک بہتی چیرہ دست قادر القلام شاعر تھا وہ معمولی شاعر نہیں تھا عرب کے بڑے شعروں میں شمار ہوتا ہے اس کا یہ قدرت شعر اس میں فوق الادہ تھی اور جتنے بھی اپنے افکار تھے وہ شعر کی زبان میں بیان کرتا تھا لیذا اگر کوئی جننا چاہے اس کی تقریریں اور خطبے یا اس کے بیانات وہ بیانات بہت کم ہیں اس نے جو کچھ کہا شعر میں کہا اب سنیے اس کا نظریہ وہ کیا کہتا ہے کہا بنی حاشم نے فقط ڈونگ رچایا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ اترا ہے اور نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل اب توجہ فرمائیں وہ کہتا کیا ہے کہا کہ میں خندف اس کے بڑے ایک آبانی سے ایک بڑے اب کا نام ایک جاد کا نام کہا کہ میں قسم کھا کے کہا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں اگر میں احمد اس پیمبر کے جس کا نام احمد ہے احمد کی اولاد سے جب تک میں انتقام نہ لے لوں کہا میں اپنے باپ کا بیٹا نہیں جب تک میں ان سے انتقام نہ لے لوں یہ وہ شیر تھے جو اس نے اس عراق کو بلا کر اس کنفرنس میں اپنا جو سلطانی خطبہ کہیں صدارتی خطبہ وہ اس نے ان شیر کی زبان میں مجلس میں دیا اور آغاز کیا اس محفل کو اور مجلس کو پھر اس کے بعد اس نے زبانہ کلام دوسروں کو دی کہ اب آپ آئیے سٹیج پر اور ڈائج پر آ کر اپنے اپنے اظہارات کرئے پہلے سب سے اس نے اپنے اظہارات کیے تو یہ وہ جملے تھے جو بتا رہے تھے کہ یہ مجلس کس لیے برگزار ہوئی برقرار ہوئی کس لیے مناقض ہوئی اور یہ سارا سمہ کیوں بانا گیا یہاں پر آ کر دو چار سخت اور مسائل بیچ میں گزرتے ہیں کہ اب میں اشارہ کروں گا ان کی طرف بعد میں بہت ہی تلخ واقعات یزید کے اس شعر پڑھنے کے بعد بہت تلخ بہت ہی وہ ایسے تلخ مسائلیں ایسے ناغواریں کہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا جو اس وقت پیش آئے کہ بعض کے طرح میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ تاکہ بخو بھی آپ کو اس زمانے کا محل معلوم ہو جائے اس دربار میں کیا ہو رہا تھا اس کے بعد حضرت سیدہ نے یزید کو ٹوکا جب کافی اظہارات یزید کر چکا اور دو چار آدمیوں نے اپنے اظہارات کیے اور وہ ناغوار چند واقعات بھی اسی بازار دربار میں جب پیش آئے اس کے بعد اس پوری محفل میں مجلس میں جس میں نامنے ہاتھ مسلمان بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے نامنے ہاتھ دیکھیں وہ مسجد تھی وہ مسجد دمشق میں یہ دربار لگا ہوا تھا اس میں باقیدہ امام جماعت موجود تھا اس میں معزن موجود تھا اس میں جماعت کا انتظام تھا اور اس میں پابند نماز لوگ بیٹھے ہوئے تھے پابند نماز لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں بی بی نے کہا کہ آیا اس مجلس میں کوئی مسلمان بھی ہے کوئی بھی مسلمان نہیں بولا یعنی کوئی مسلمان تھا نہیں وہاں پر نہیں ہے کہ مسلمان تھا بولا نہیں چونکہ اگر کوئی مسلمان ہو اور نہ بولے یہ ممکن نہیں ہے مسلمان ہو اور نہ بولے یہ ممکن نہیں ہے یہ سکوت بتاتا ہے کہ کوئی مسلمان نہیں تھا آخر بی بی کو خود دفاع کرنا پڑا خود آگے بڑی دیکھا کہ یہ یک طرفہ کام ہو رہا ہے سب کچھ یہ حملے سارے یک طرفہ ہو رہے ہیں یہ بی بی کی خطبے کے چند جملات آپ ملحظہ فرمائیں تاکہ سید ساجدین کے خطبہ کو بخوبی سمجھ سکیں کہ دربار میں کیا سما بنا ہوا تھا بات کہاں سے کہاں پہنچی کہ سید ساجدین کو یہ خطبہ دینا پڑا اور اس لب اللہجے میں دینا پڑا بی بی یہ بیان فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ رسولہ وعالیہ اجمعین صدق اللہ سبحانہ سمکان آقبت اللذین اصاؤ السوء انقدبوا بے آیات اللہ وکانوا بہا یستعزئون ازننت یا یزید اے یزید تو یہ گمان کرتا ہے حیثو اخزت علینا اقتار الارض وعافاق السما کہ تُو ہم پر زمین کے سارے راستے بند کر کے تمام راستے بند کر کے اور تمام نکاتِ ارض ہم پر تنگ کر کے اور ناعمل بنا کر تُو یہ گمان کرتا ہے فَأَصْبَحْنَا نُسَاقُكَمَا تُسَاقُ الْعُسَارَا ہمیں اس طرح سے گلیوں میں پھرا رہا ہے کہ جس طرح سے غلاموں کو پھرایا جاتا ہے تُو کس فکر میں ہے تُو کیا تاثر دینا چاہتا ہے شام کی گلیوں میں ہمیں رسیوں میں بند کر پھرانے کا تیرا مقصود کیا ہے اگر تجھے جنگ لڑنی تھی تو ہمارے مردوں کو مار چکا تُو ان کی گردنیں کار چکا تُو ان کی لاشوں کو پائمال کر چکا ہے اب کون ہے اس کاروان کو دیکھ اس میں کون ہے یہ تُو ہمیں رسیوں میں بند کر ان گلیوں میں پھر آتا ہے کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر میں کبھی ایک دیار میں کبھی دوسرے دیار میں کبھی ایک بازار کبھی دوسرے بازار میں تیرا مقصود کیا ہے آیا تُو یہ تأثر دینا چاہتا ہے ہمیں رسیوں میں بان کر غلاموں کی طرح ان گلیوں میں پھیلا کر تُو یہ تأثر دینا چاہتا ہے اَنَّ بِنَا عَلَى اللَّهِ حَوَانًا کہ خدا نے ہمیں نیچہ دکھا دیا کمزور کر دیا وَبِقَا عَلَيْهِ قَرَامًا اپنی قرامت دکھانا چاہتا ہے تو تُو اپنا شرف دکھانا چاہتا ہے اس کام سے تُو یہ سمجھ دائے اس طرح سے ہمیں گلیوں میں پھیرا کر اس طرح ہمیں بازاروں اور درباروں میں لا کر ہمیں گٹیا ثابت کرے اور خود کو برطر ثابت کرنا چاہتا ہے تُو وَأَنَّ دَالِكَ لِعَزَمَ خَطَرِكَ إِنْدَهُ فَشَّمِخْتَ بِأَنَفِكَ وَنَزَارْتَ فِي أَطْفِكَ جَزُولَانَ مَسْرُورَا اے یزید یہ سب کچھ کر کے تُو یہ چاہتا ہے کہ ہم پر تُو نے غلبہ پا لیا تُجھے شکوح حاصل ہو گیا تُو اس تقبر و غرور میں مبتلا ہو کر خر و مشاہداب اور ہستا ہوا لوگوں کے سامنے مسکراتا ہوا پیرے تاکہ لوگوں کو یہ تأثیر دے وَحِنَ صَفَعَ اللَّهَ كَ مُلْكَنَا وَسُلْطَانُنَا تُو یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ ہم سے چھین لیا تُو نے اور اپنی سلطنت و ملک کو اپنا دبدبار لوگوں پر ثابت کرنا چاہتا ہے یعنی تُو در حقیقت خود اس طرح اس مجمع میں بیٹھ کر اور ہمیں یہاں کھڑا کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس تفکر و نظریہ کا تُو حامی ہے وہ جیت گیا برتر ہو گیا اس کو کرامت و شرح مل گیا اور جس نظریہ کے ہم پاسبان ہیں وہ مٹ گیا ختم ہو گیا اگر تُو یہ چاہتا ہے فَمَحْلًا مَحْلًا اے یزید یہ کس کا خطبہ ہے کس عالم میں ہے یہ ایک ایسی بی بی کا خطبہ ہے یہ ایک ایسی بی بی کا خطبہ ہے جو مدینے میں جب گئی روزہ رسول پر جا کر اپنی جد سے یہ کہتی ہے یا جدنا اگر میرے لئے مقدور ہوتا ممکن ہوتا میں اپنی پشت دکھاتی دیکھ لیتے کوروں سے سیاہ ہو چکی ہے تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے یہ ایک ایسی بی بی کا خطبہ ہے یہ اس خاتون کے جملے ہیں کہ جس کے سر پہ ردا بھی نہیں ہے جس کے سر پہ ردا بھی نہیں ہے جو کبھی ایک خاتون کی پیچھے پناہ لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ تاکہ نامارموں کی نگاہیں نہ پڑیں کبھی دوسری خاتون کے پیچھے جا کر کھڑی ہوتی ہے کہ نامارموں کی نگاہیں نہ پڑیں یہ وہ بی بی ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں پسے گردن بندے ہوئے ہیں یزید نے جب نام لیا جناب سیدہ کا اس بری مجمع میں جب نام لیا جناب سید ساجدین سے وہ برداشت نہیں ہوا یزید نے سب کچھ کیا یہ عالم خطبے دینے کا نہیں ہوتا یعنی ہماری ثقافت میں ہمارے تمدن میں ہمارے ماحول میں اگر ایک مرد بھی اس عالم میں ہو تو اس عالم میں وہ خطبے نہیں دیتا چلے جائے کہ ایک بی بی ایک پاکدامن ایک عصمت سغرہ ایک عصمت سغرہ اٹھ کر یہ خطبے دیں اس دروار میں صرف یہی نہیں تھا بلکہ وہ بی بی جس کا وہ عزیز بھائی کر سر اسی نو کے سنا پہ ساکھ کھڑا ہوا تھا جس کے سارے عزیز کربلا میں اس کے آنکھوں کے سام نتے تیخ کر دئیے گئے کس طرح سے خطبہ دے رہی ہیں سیرت حضرت زینب کیا ہے میں نے عرض کیا یزید کے دربار سے ناگوار مجلس کوئی اور مجلس نہیں تھی شاید اگر بی بی سے پوچھیں بی بی سید ساجدین سے تو پوچھا نہ لوگوں نہیں کہ مولا کہاں پر سب سے زیادہ مشکل پیش آئے مولا نے تو فرما دیا شام اگر بی بی سے بھی پوچھیں تو بی 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 یہی کہیں گی سب سے زیادہ مشکل مجھے شام میں پیش آئی اس مجلس سے زیادہ ناگوار مجلس کوئی نہیں تھی اس مجلس میں کھڑے ہو کر جب وقت آ جاتا ہے ظالم ترین ستمکار ترین حکمران کو جب للکارنے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اسی دکھیہ جگر کے ساتھ اسی دکھیہ دل کے ساتھ اسی برہنہ بالوں کے ساتھ سر کے ساتھ اسی بندے ہوئے رسیوں کے والے ہاتھوں کے ساتھ اور کوڑوں اور تازیانوں سے سیاہ بھوشت کے ساتھ بی بی آ کر اس سلطان کو خبردار کرتی ہیں للکارتی ہیں اے یزید تو یہ گمان کرتا ہے کہ تجھے برتری مل گئی اور تو نے گویا ہمیں یہ ثابت کیا لوگوں کے سامنے گلیوں میں پھیرا کے کہ ہمیں گٹیا کر دیا تو ہے کیا کہتی ہیں بی بی فَمَحْلًا مَحْلًا یزید اتنا تیز نہ جا ذرا ٹھہر ٹھہر کے جاتو اتنا تیز نہ جاتو اتنا غرور میں مست نہ ہو جا اتنا مست نہ ہو جا یعنی بی بی کیا کہنا چاہ رہی تھی بی بی یہ فرما رہی تھی کہ یزید ابھی تو تو نے صرف حسین کی نبرد دیکھی ہے ابھی زینب کی نبرد بھی دیکھا ابھی تو فاطمہ ظاہرہ کا سارا اساسہ سامنے نہیں آیا ابھی تک تو میں بہیہ کے یتیموں کو سنبھالتی رہی ہوں لیکن تو جس گستاخی پہ جا پہنچا ہے تو جہاں تک جا پہنچا ہے تو پھر سن لے اگرچہ یہ کٹے ہوئے سار میرے سامنے ہیں یہ یتیم میری نگاہوں میں ہیں یہ سب کچھ میرے نظروں کے سامنے ہیں لیکن اب تو جس چیز کو پائمال کر رہا ہے اب میں خاموش نہیں رہ سکتی تو نے حملہ کر دیا اس دین پر جس کے لیے میرے بہیہ نے قربانیاں دی تھی تو نے یہ کہا کہ لائبت بنو حاشمو بالملک فلا خبر جاء ولا وحی النزل تو یہ سمجھتا ہے کہ دین کچھ بھی نہیں ہے کوئی خبر نہیں آئی کوئی فرشتہ نہیں اترا کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تو بلاتا ہے اپنے خشت شدگان بادر کو فمحلن محلن تو ذرا سابر کر تو ذرا ٹھیر تو ذرا ٹھیر جا اب میں تجھے بتاتی ہوں ایک بزرگ ابھی مجلس سے پہلے ایک سوال کر رہے تھے کہا کہ آپ نے کل کی مجلس میں کہا کہ ان مجالس میں ضرور جایا کرو اور یہ نہ دیکھو کہ کون پڑ رہا ہے کہہ رہے تھے بعضوں نے سوال کیا ہے پوچھا ہے کہ بعض تو بہت ہی ناگوار لوگ ہوتے ہیں اور باتیں بڑی غلط کرتے ہیں ممبروں پر تو ایسی مجالس میں جانا تو جائز ہی نہیں ہے تو ہم کس طرح وہاں جائیں آپ نے کیوں کہا کہ ہر مجلس میں جایا کرو تو میں یہی جواب دوں گا کہ آیا آج کوئی ایسی مجلس برپا ہوتی ہے جو دربار شام والا محول ہو جس میں اتنی ناگوار تو کوئی نہیں ہوتی ایسا خطیب تو کوئی نہیں آتا ایسا شاعر تو کوئی نہیں آتا ایسا عدیب تو آج کوئی نہیں آتا وہ عدیب جو ایسے شیر پڑ رہا ہے جو عمر سعد کے تیروں سے زیادہ زخم کر رہے ہیں عمر سعد کے تیروں نے حسین ابن علی کا سینہ چلنی کیا یزید کے شہروں نے زینب کا جگر چلنی کر دیا جناب سیدہ کا جگر چلنی کر دیا یعنی اتنا تو درد تھا یزید کے شہروں میں کہ جناب سیدہ کو سارے درد بھول گئے اور اس وقت یزید کو خطاب کر کے کہا اے قدرت کے نشے میں مست حکمران محلا محلا ذرا رکھ جا ذرا ٹھہر جا تیری مستی میں اتارتی ہوں یہ سیرت امیہ درس نہیں دیتی کہ لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں اگر ان مجلسوں میں سیرت زینبی زندہ نہیں ہوئی تو ان مجلسوں میں ایسے لوگ آ جائیں گے ایسے خطیب آ جائیں گے جو اس مجلس میں وہ خطیب تھے جو مخلوق کی خوشنودی کے لیے خدا کو ناراض کرتے رہیں گے کون ان خطیبوں کو بھی سمجھائے گا اور کون ان شاعروں کو سمجھائے گا کون ان کو کہے گا محلا محلا کون ان کو سمجھائے گا جا کر اگر ان مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا مومنین نے انہی لوگوں نے جن کو سیدہ اس مجلس میں تلاش کر رہی تھی کہ اس مجلس میں کوئی مسلمان نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں باز کہ جناب سیدہ ہر مجلس میں آتی ہیں جناب سیدہ ہر مجلس میں نگاہ ضرور رکھتی ہیں ہر مجلس میں نظر ہے ہر مومن پہ نظر ہے ہمارے سارے عامال پہ ان کی نظر ہے ہماری خلوت پہ ان کی نظر ہے ہماری جلوت پہ ان کی نظر ہے ہر جگہ ان کی نظر ہے لیکن یہ یاد رکھنا جناب سیدہ اس لیے ہم پہ نظر نہیں رکھے ہوئے کہ کون فقط ان کا نام لیتا ہے بلکہ جناب سیدہ اس چیز پہ نظر رکھتی ہیں کہ آیا ان مجالس میں کوئی مسلمان بھی ہے یا نہیں ان میں کوئی مسلمان بھی ہے یا نہیں اگر مسلمان ہے تو وہ اٹھ کر بولے اگر خطیب خلق بول رہا ہے تو سنت سید ساجدین پر عمل کر کے کہے اے خطیب اے خطیب سید ساجدین نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے اس خطیب کی باتیں سنی نہیں جاتی میں جا رہا ہوں کہا اے خطیب تو مخلوق کی خوشنودی کے لئے خالق کو ناراض کر رہا ہے اور اگر کوئی حکمران بدزبانی کرتا ہے دین کے خلاف تعلیمات دین کا مزاق وڑاتا ہے تزہید کرتا ہے توہین کرتا ہے شعائر دین کی توہین کرتا ہے قدرت کے نشے میں ماست ہے اباہی گری کو ترویج کرنا چاہتا ہے اور نظام الظلم و ستم کو آ کر پھیلانا چاہتا ہے اس مجلس میں اگر کوئی مسلمان نہیں اس مجلس میں کوئی مسلمان نہیں جو اٹھ کر اس کو ٹوکے کہ اے جابر اے ظالم سلطان محلن محلہ ذرہ رکھ کے بات کرنا ذرہ ٹھہر کے بات کرنا اس لیے کہ ہمارے پاس ایک عصوی زینبی بھی موجود ہے ایک عصوی زینبی بھی موجود ہے آپ کے چھوڑ جانے سے آپ کے تر کے مجلس سے کبھی کسی چیز کی اصلاح نہیں ہوگی آپ کے میدان میں آنے سے کسی چیز کی اصلاح ہوگی محل بدلنے سے کسی چیز میں اصلاح ہوگی حصلہ شکنی ان لوگوں کی جو اس ممبر دین پر رسول پر بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ اظہارات کرتے ہیں ان کی حصلہ شکنی غیر ذمہ داروں سے نہیں ہوگی ان غیر ذمہ دار مجمع سے نہیں ہوگی کہ جہاں پر ایک غیر ذمہ دارانہ اظہار خطیب کی طرف سے ہو اور دس غیر ذمہ دارانہ وہ مجمع کی طرف سے ہو بلکہ ایک غیر ذمہ دارانہ جملہ خطیب کی مو سے نکلے دس اعتراض مجمع سے اٹھیں کہ ایوہ الخطیب یہ ممبر ممبر اعضاء حسین ہے یہ ممبر ممبر سیرت حضرت سیدہ ہے اس ممبر پر ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہے ہر جملے کا اس پر اظہار کی اجازت نہیں ہے سیرت زینبی کہا گئی یہ مجلسیں خطیبوں کی نہیں ہوتی ہم نے نام بھی یہ رکھ لیے یا بانیوں کے نام سے مجلسیں مشہور ہو گئیں یا خطیبوں کے نام سے مجلس مشہور ہو گئیں یہ علف کی مجلس میں جانا ہے وہ علف یا بانی مجلس ہے یا خطیب مجلس ہے نہ یہ مجلسیں ایکس وائی زیڈ کی نہیں ہیں خواہ وہ بانی بنتے ہو یا خطیب بنتے ہو کبھی بھی نہ کہو کہ فلاں کی مجلس اور فلاں کی مجلس اگر آپ نے ان ناموں سے مجالس کو منصوب کر دیا تو ذکر سیدہ شہدہ مٹ جائے گا اور یہ ممبر فقط خطیبوں کی جولانیوں کا مقام بن جائے گا خطیبوں کی جولانگاہ بن جائے گی ان مجالس کا نام تو پہلے اصلاح کر لو یہ بانیوں کی مجلس نہیں یہ علف بے کی مجلس نہیں یہ زید و عمر کی مجلس نہیں یہ ایکس وائی زیڈ کی مجلس نہیں بلکہ یہ مجلسِ عزائِ حسین ہیں یہ مجلسِ عزائِ حسین ہیں اس مجلس کو حسین علیہ السلام سے ہی منصوب ہونا چاہیے مجلسِ سیدہ شہدہ میں جا رہے ہیں اگر حقیقت میں اتنی بھری مجلس میں کسی کے اندر اتنی سی جرت ہو کہ وہ ایک کو اٹھ کر کہہ دے ایک حکمران کو محلن محلہ کوئی ہے جو کہے گے میں نہیں بول سکا اس لیے کہ مجبور تھا باز کہتے ہیں نا ہم مجبور تھے حضرتِ سیدہ سے زیادہ کوئی مجبور ہے اس بی بی سے زیادہ کوئی مجبور ہے مجبوریوں کو بہانہ قرار دینے والے وہ آئیں ایک مجبور بی بی کی سیرت دیکھیں کیا ہے مجبوریاں کبھی بھی دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی مجبوریوں کے سائے میں پناہ لینے والے مجبوریوں کی آڑ میں اپنی ذمہ داریوں کو ترک کرنے والے وہ آئیں ایک مجبور بی بی کا خطبہ سنیں سانی زہرہ سے زیادہ مجبوری کسی اور کی نہیں تھی کسی اور کی نہیں تھی کس طرح یہ مجبور بی بی خطبہ دے رہی ہے فَمَحْلًا مَحْلًا أَنَسِيْتَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلْ اے یزید تُو بھول گیا تُو دینِ الٰہی کا قانون بھول گیا تُو قولِ خدا بھول گیا تُو قرآن بھول گیا تُو اتنا مست ہوا قدرت کے نشے میں تُو سب کچھ بھول گیا یہ جملہ حضرتِ سیدہ کا صرف یزید ابنِ معاویہ کو مخاطب نہیں ہے یہ ہر زمانے کے یزید کو مخاطب نہیں ہے ہر زمانے کے یزید کو کہہ رہی ہیں کہ یا یزید تُو کسی کا بھی بیٹا ہو اگر تیرا تفکر یزیدی ہے اگر تیرا نظریہ یزیدی ہے اگر وہ دینِ الٰہی کی جر بی کھانا چاہتا ہے اگر وہ لیبرلزم کو لے کر اگر دینِ خدا کو پائے مال کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے بتاتی ہوں کہ محلن محلہ خدا کے قانون کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ کا قانون ہمیشہ زندہ ہے کونسا قانون کونسا قانون وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ لوگ جنہوں نے رائے خدا کو چھوڑ دیا یہ لوگ جنہوں نے یزیدیت کو اور اباہیگری کو اور لیبرلزم کو اپنا شعار بنا لیا جنہوں نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کر لیا جنہوں نے کفر کو اپنا ولی بنا لیا سرپریس بنا لیا ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے قولِ خدا اِنَّمَا نُمْ لِلَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ وہ گمان نہ کریں کہ یہ اقتدار کی چند سالہ محلت یہ ان کے لیے خیر ہے یہ ان کے لیے ایک فرصت ہے یہ ان کے لیے ایک خیر آئے ہیں یہ ہرگز خیر نہیں ہے اِنَّمَا نُمْ لِلَهُمْ لِيَزْدَادُ إِسْمَا یہ کبھی ان کے لیے عزت نہیں ہے یہ نہ سمجھیں کہ خدا جی سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے خدا جی سے چاہتا ہے زلت دیتا ہے یہ آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں بلکہ یہ آیتیں پڑھنے کا وقت ہے کہ جو کفر کی راجر نے اختیار کر لی وہ یہ گمان نہ کریں کہ خدا نے ان کو عزت بخشی ہے بلکہ ان کو محلت دی ہے کس بات کی محلت دی ہے ہم نے ان کو اور گناہ کرنے کی محلت دی ہے ہم نے ان کو اور فساد کرنے کی محلت دی ہے تاکہ فساد میں اتنے رج بس جائیں کہ عذاب خدا ان پر نازل ہو جائیں قانون خدا کو بھولنا مت قدرت کے نشے میں آ کر قانون الہی کو بھولنا مت یزید یہ وہ آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے حسین کا سر کلم کر کے سید و شہدہ کا سر کلم کر کے نواسہ رسول کو شہید کر کے آل رسول کو اسیر کر کے یہ آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے وَتُوْعِذُ وَمَنْتَشَا وَتُوْذِلُ وَمَنْتَشَا یہ لگے ہے کہ خدا نے مجھے عزت دے دی اور تمہیں زلت دے دی یہ عزت اور زلت کی آیتوں کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ ان آیتوں کا وقت ہے کہ خدا نے ان مست حکمرانوں کو محلت دی ہے ان مست حکمرانوں کو محلت دی ہے اور یہ محلت ہمیشہ کی نہیں ہے اتنا گناہ کر لو اتنا فساد کر لو اتنا ستن کر لو لِيَزْدَادُ اِسْمَا کہ پھر تمہاری نجات کا کوئی راستہ باقی نہ رہے یہ ایک بی بی کا خطبہ ہے یہ ایک خاتون کا خطبہ ہے جو اس بھری مجلس میں نگاہ کر کے فرماتی ہے اس میں کوئی مسلمان ہے وہ پوری دنیا اسلام سے آج پوچھ رہی ہے اس میں کوئی مسلمان ہے آج اس کا وہ مظلوم مز مرکد دمشق کی سرزمین پر پکار پکار کے لوگوں کو یہی کہتا ہے اے لوگو آج اس پوری بھری دنیا میں کوئی مسلمان ہے وہ مرکد یہی پیغام دیتا ہے اس مرکد میں جاتے ہیں زیارت کے لیے اس مرکد پر جاتے ہیں نظر و منت اور حاجات طلب کر کے آ جاتے ہیں کبھی اس بی بی سے یہ بھی پوچھ لو کہ اے بی بی اسی دمشق کے اندر آپ نے جو فرمایا تھا اے بی بی ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہیں اے بی بی ہم اس لیے آئے ہیں کہ اس وقت تو آپ کی آواز پر کان درنے والا کوئی نہیں تھا آج میں کوئی سو دور سفر کر کے اس مکتب اس مرکد میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ اے بی بی وہ خطبے جو شام و کوفہ میں دیئے جو ان تماشائیوں کے سامنے دیئے آج میں آیا ہوں ان خطبوں کو سننے کے لیے اے بی بی وہ مسلمان جو آپ ڈون رہی تھیں ان بری مجالس میں جو اس وقت نہیں ملا آپ کو وہ مسلمان آج پیدا ہو چکے ہیں اے بی بی ان مسلمانوں کو کیا کہنا چاہتی ہیں آپ وہ مسلمان کیوں ڈون رہی تھیں آپ ان مسلمانوں سے کیا مطالبہ تھا آپ کا آخر کیا چاہتی تھی تو بی بی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے ایک مسلمان چاہیے جو میرے ہاتھ کی زنجیریں کھول دے بی بی یہ نہیں کہیں گی ہرگز مجھے ایک مسلمان چاہیے کہ جو آ کر مجھے چادر سار پہ اڑا دے نہ بی بی کے یہ سوال ہرگز نہیں تھے بلکہ بی بی اس لیے یہ مسلمان مانگ رہی تھی کہ کوئی مسلمان ہے جو اس وقت اس افکار یزید کا مو توڑ جواب دے دے جو اس ملعون کی زبان بند کر دے جو اس کی منگڑت منطق کو غلط ثابت کر دے جب دیکھا کوئی بھی نہیں اٹھتا اسی برہن سر کے ساتھ خود بولنا شروع کر دیا اسی برہن سر کے ساتھ خود بولنا شروع کر دیا بی بی کے ایک جملے سنیں اس میں کہا کہ اے ابنائی طلقہ اے یزید اے طلقہ کے بیٹے پوری تاریخ کیونکہ اس نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ یا لیتا اشیاء کی اے کاش میرے وہ بزرگ بدر والے آتے بی بی نے کیا کہا اے ابنت طلقہ یزید کو خطاب کر کے کیا کس کو خطاب کر رہی ہے یہ بی بی رسیوں میں بندی ہوئی ایک خاتون ایک مقتدر حکمران کو خطاب کر کے کہہ رہی ہے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک خاتون ایک پاک دامن بی بی اسمت سغرہ جس کا جسم جس کا وجود کبھی کسی نامہرم نے نہیں دیکھا تھا وہ آج اس نامہرموں کی بری مجلس میں آ کر اس حکمران کو کہہ رہی ہے اے ابنت طلقہ یہ کیا کہہ رہی ہے یعنی تو جو اپنے اجداد بدر کو یاد کرتے تجھے معلوم ہے تو ہے کون تو ہے کون تو تو ہمارا نجات دہندہ ہے تجھے یاد ہے کہ جب تیرے اشیاخ تیرے یہی بڑے جب فتح مکہ کے موقع پر میری جد کے سامنے جب آئے زلت کے ساتھ آئے دیکھ ہمارا شرف دیکھ ہماری بزرگی دیکھ ہماری کرامت دیکھ کہ تم پس ترین لوگ تھے تم زلیل ترین لوگ تھے تم نے حمزہ سید و شہدہ کا جگر چبایا تھا تم نے ان عظیم لوگوں کو شہید کیا تھا تم نے رسول اللہ کو اپنے وطن سے اپنی پیدائش کے محل سے نکالا تھا تم نے رسول اللہ پر وہ ستم دھائے لیکن اس کے باوجود جب رسول اللہ نے مکہ فات کیا تیرے یہی زلیل آبا جب سامنے آئے تو یہ قرامت میری جد کی تھی کہ لوگوں کا دل انتقام سے جوش کھا رہا تھا خون جوش کھا رہا تھا اور لوگ چاہتے تھے کہ تمہاری تکہ بھوٹی کر دیں لیکن میری جد کی قرامت نے تم کو نجات دی اور اس دن جب لوگ شمشیرے تمہارے سروں پر لہر آ رہے تھے انسار و مہاجرین تمہیں ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اس وقت میری جد نے کہا کہ یہ سب کے سب طلقہ ہیں یہ سب کے سب آزاد ہیں یعنی ان کے جرائم کو ہم نے معاف کر دیا ان کے کوئی بھی متعرز نہ ہو سفیان اور آل سفیان کے کوئی متعرز نہ ہو ایک تو دیف ایک وہ میری جد تھی اور ایک وہ تیرے آبا ہے تو اپنے آبا کو بلاتا ہے کہ آ کر تماشا دیکھیں تو وہ ہے کہ اگر تجھے میری جد نجات نہ دے دیتی اگر فت مکہ میں آ کر اگر تیری نجات کا وہاں پر پروانہ نہ دے دیتی تو تیری نسل آج موجود نہ ہوتی تو موجود نہ ہوتا تیرا باپ موجود نہ ہوتا سب کے سب مکہ میں تہہ تیغ ہو چکے ہوتے ہم نے تجھے نجات دیا اے ابن الطلقہ تو آیا کہاں سے ہے تو پیدا کہاں سے ہوا تجھے معلوم ہے تو کون ہے تجھے معلوم ہے تیرا وجود کہاں سے آیا یہ فت مکہ میں ہماری باپ کی کرامت کا نتیجہ تھا کہ تمہارے جرائم کو اس وقت نظرانداز کر دیا گیا کس لئے وہ میٹنگ بلائی گئی تھی کس لئے وہ کانفرنس طلب کی گئی تھی یہاں یزید کو لینے کے دینے پڑ گئے یہاں یزید کو لینے کے دینے پڑ گئے چاہتا کچھ تھا ہوا کچھ اور یہ وہ بی بی تھی جس کے خطبوں کو سن کر لوگ کہتے تھے کہ آواز نسوانی ہے لیکن لہجہ علی کا ہے یہ وہ بی بی تھی اس طرح سے علی کی بیٹی ہی خطبے دے سکتی ہے کوئی اور نہیں دے سکتا یہ خطبہ مفاصل ہے کسی اور فرصت میں اس کی تفسیر کروں گا آرز کروں گا یہ خطبہ بہت اہم خطبہ ہے کس میں بی بی نے کیا لبرالزم کے مقابلے میں کیسے قیام کیا یزیدیت کے مقابلے میں کیسے قیام کیا افکار یزید کو کیسے اس کے سامنے باطل کیا یزید نے یہ ماحول بنایا تھا حضرت کے خطبہ کے بعد بی بی خطبہ دے رہی تھی جب بہت ایک مقام پر پہنچی کہ جہاں پر خود سید ساجدین آگے بڑھے اور آ کر حضرت کو روکا پھر کہا کافی ہے اس کے بعد چاند واقعات اور درباری یزید میں پیش آئے کہ وہ بھی میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا ان واقعات کے بعد یزید نے اشارہ کیا اس مقرر کو خطیب کو اس عالم کو جس کو پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا درباری عالم کہ اس کنفرنس میں اس نے اپنی باری پر تقریر کرنی ہے اب ذرا ذہن قریب ہو گئے ہیں اس ماحول کے اب اس کو کہا کہ تم اٹھو کیونکہ یزید نے جو کچھ کہا تھا جو تاثر قائم کیا تھا وہ بی بی کی خطبے سے باطل ہو گیا سب پہ پانی پھر گیا اس کو نئے سرے سے پھر ماحول بنانے کو کہا گیا یہ خطیب اٹھا اس خطیب نے اٹھ کر جو اظہارات کیے وہ یہ تھے یعنی کل میں نے جیسے آرز کیا کہ حمد و سناب پر وردگار کی اس نے کی کہ خدا اس خدا کی حمد ہے جس نے یزید کو عزت دی اور جس نے اشارہ کیا اصراع کی طرف معذ اللہ یہ جملے اس لائین کے ہیں اس درباری ملہ اس درباری عالم کے ہیں اس درباری خطیب کے ہیں یزیدی خطیب کے کہا کہ حمد اس خدا کی ہے جس نے یزید کو عزت دی اور تمہیں زلت دی یہ عزت و زلت کی آیتیں یزیدیت سے پڑھتے آ رہے ہیں لوگ درباری علماء یزیدوں کے لئے پڑھتے آ رہے ہیں یہ سمجھتے ہو کہ چاند روزہ اقتدار عزت ہے اللہ کی طرف سے تمہیں اور یہ چاند روزہ اقتدار خدا نے عزت دے دی ہے تمہیں جب یہ خطیب اور اس نے بہت گستاخی کی توہین شروع کی اس نے امیل المومنین کی توہین شروع کی اس نے ناروا جملے کہے درباری ملہ بیلانت سید الشہداء کی توہین کی امام حسن مجتبال علیہ السلام کی توہین کی اس نے ناروا جملے کہے اس نے عرص کیا کہ بہت ساری باتیں اس مجمع میں پیش آئیں جو بیان بھی نہیں کی جا سکتیں اس قدر ناروا اور طلح یہاں پر حضرت سید ساجدین اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس کے بیچ میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اس درباری ملہ کو وحی پہ ٹوک دیا اگرچہ وہ کنفرنس کیسی ہی کیوں نہ ہو وہ مجلس کیسی ہی کیوں نہ ہو اس میں کتنے ہی جبار اور ستمکار بیٹھے ہوئے ہوں سید ساجدین سے زیادہ مجبور کوئی بھی نہیں ہے ہم کبھی بھی کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھے جس میں ہمارے گلے میں طوک پڑا ہوا ہوں جس میں ہمارے آتھوں میں زنجیر پڑی ہوئی ہو جس میں ہماری پشت پہ تازی آنے برس رہے ہوں ایسی آج تک کسی مجلس میں ہم نہیں گئے اس حالت میں کھڑے ہو کر سید ساجدین نے اس خطیب کو مخاطب کر کے کہا وَيْلَكَ اَيُّهَا الْخَاطِبُ وَيْلَكَ اَيُّهَا الْخَاطِبُ تو حلاق ہو جائے مردبات تو اے خطیب مردبات تو کیا کہہ دیا اشترائت مرزات المخلوق بسخط الخالق تو نے مخلوق کی خوشنودی کے لیے خدا کی ناراضگی خرید لی ہے فَتَبَوَّعَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے ان جہنمی خطیبوں کے مقابلے میں کیا کیا جائے جہنمی خطیبوں کی مجلس سے اٹھ کر چلے جانا یہ جہنمی خطیبوں کا جواب نہیں ہے جنہیں اپنا مقام جہنم میں بنا لیا ان درباریوں کی تقریروں سے اٹھ کر چلے جانا یہ ان کا جواب نہیں ہے یہ ان کا جواب نہیں ہے اگر تنہا بھی ہو سید ساجدین اٹھ کر کھڑے ہوئے کہا یزید مجھے معلوم ہے تو مجھے شہید کروا دے گا میں حاضر ہوں کہا کہ تُو مجھے موت سے ڈراتا ہے موت تو ہمارے لیے افتخار ہے موت تو ہمارے لیے سعادت ہے ہمارے لیے شہادت سعادت ہے ہم تو موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں تو ہمارے گلے میں توق ڈال سکتا ہے لیکن ہماری زبان پہ تالے نہیں ڈال سکتا یہ سیرت سید ساجدین ہے کہ گلوں میں توق تو ڈال لو لیکن زبانوں پہ تالے نہیں ڈالنا کبھی بھی نہیں ڈالنا یہ رائحل نہیں ہے ان مجالے سے یا یزید ائذن لی حتی اصعدہ ذہل آواد اے یزید جب تُو نے اس درباری عالم کو اتنا موقع دیا اس نے جو کچھ کہنا چاہا کہ دیا تُو نے جو کچھ کہنا چاہا کہ دیا تُو نے اپنا پیغام منتقل کر دیا اب ذرا مجھے بھی اجازت دے میں ان لکڑیوں پر چڑھوں یہ نہیں کہا اس ممبر پر چڑھوں جس ممبر پہ آ کر درباری ملہ بیٹھ کر تقریر کر جائے وہ لکڑیا ہوتی ہے ممبر نہیں ہوتا جس دین پر آ کر جس ممبر پر آ کر دین خدا کو مسک کیا جائے وہ لکڑیا ہوتی ہیں وہ ممبر نہیں ہوتا جس ممبر پر آ کر مقصد حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے وہ لکڑیا ہوتی ہیں وہ ممبر نہیں ہوتا جو زمانے کے یزیدوں کی مدھ و سنا میں جو خطیب آ کر جن ممبروں پر بیٹھیں سید ساجدین کی زبان پر وہ ممبر نہیں وہ لکڑیوں کا ڈانچہ ہوتا ہے کہا مجھے بھی اس لکڑی کے ڈانچے پر بیٹھنے دے تُو نے تو اپنی بات کروا دی اب مجھے بھی بولنے دے فَأَتَقَلَّمَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ میں کیا بولوں گا کہا تُو جو بولا ہے لُو بھی لوگوں نے سن لیا جو تیرے درباری مولا بولا ہے تُو نے وہ بھی سن لیا جو تیرے بھلائی ہوئے شاعر اور عدیب بولے وہ بھی لوگوں نے سن لیا اب ذرم مجھ سے دینِ خدا بھی سن لے فَأَتَقَلَّمَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ میں تُجھے خدا کے کلمات و الفاظ سناتا ہوں کہ اس میں کیا ہوگا اس میں عوام کی خوشنودی نہیں ہوگی اس میں لوگوں کی خوشعلی نہیں ہوگی فِيْهِنَّ رِزَنْ وَلِحَا أُلَاءِ الْجُلَسَا فِيْهِنَّ عَجْرٌ وَسَوَاب میں ایسی باتیں کروں گا کہ عوام کے لیے خوشعلی تو نہیں ہوگی ممکن ہے خوش نہ ہو لیکن ان کے لیے عجر و سواب ضرور ہوگا اور اس میں خدا کی رضا ضرور ہوگی یعنی یہ بتا رہے تھے امام کہ اگر ممبروں پہ جاتے ہو تو ممبروں میں جا کر تمہارا یہ مطمئن نظر ہونا چاہیے کہ رضا خدا کی سواب مخلوق کے لیے ہو وہ بات جس میں مخلوق کے لیے عجر نہ ہو اور اللہ کی رضا نہ ہو وہ بات کبھی ممبر پہ بیٹھ کر زبان پر جاری نہ کرو وہ شان ممبر نہیں ہیں وہ ممبر کے خلاف ہے اسی خطیب کو امام نے فرمایا جب تیری زبان سے ایسی باتیں نہیں نکلتی کہ جس میں سننے والوں کے لیے سواب ہو اور جس میں خدا کی رضا ہو اب امام علیہ السلام نے اپنا خطبہ شروع کیا لیکن نہ اس نے فوراں اجازت نہیں دی اس نے فوراں کہا کہ نہ میں اجازت نہیں دیتا کہ بگڑا ہوا محول خراب ہو جائے ساتھیوں نے کہا کہ بہتر ہے آپ نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ابھی نہیں اجازت دے کہنا کہہ چاہتے ہیں چونکہ قدرت تو آپ کے پاس ہے اقتدار تو آپ کے پاس ہے آپ ان کی ہر بات کا جواب دینا پھر بولنے تو دینے دیکھیں بساوقات یزید یزید بہت درندہ ہے لیکن مکار بھی ہے بساوقات کہتا ہے خود او ہم تو بلاتے ہیں کہ اپنا موقف ہمارے کو وسا کر پیش کرو کبھی یزید زمانہ بلا کر یہ کہتا ہے کہ آؤ ہمارے پاس آ کر اپنا موقف بیان کر ہم سننے کے لئے تیار ہیں لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ قدرت تو ہمارے پاس ہے ہم ان کے ہر موقف کو بعد میں باطل کر دیں گے نہیں مانا آخر کر اسی دربار سے ہر سم سے آواز آنے لگی کہ اجازت دو انہیں بولنے کا موقع دو انہیں اظہار کا موقع دو ہم سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا یہ تو ایک طرف کی بات ہم نے سن لی اب ہم نے بتانے یہ بھی تو بتائیں کہ کیا ہوا مجبور ہو گیا اگر یہ کام نہ کرتا تو خود اردگرد کے ماحول سے مجبور ہو کر اس نے یہ کام کیا نہ کرتا رسوائی ہوتی اس کو جن لوگوں کو اس نے بلایا تھا اپنا شکو ثابت کرنے کے لئے ان کے سامنے اب اس کی ذلت ہو رہی تھی انہیں کی طرف سے مطالبہ تھا کہ اب ان کو بولنے دو اجازت مل گی لیکن ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ ایسے خاندان سے ہے کہ جس کی عورتیں بھی فسی ہیں جس کے مرد بھی بہت فسی ہیں دیکھیں اتنا اتنا وہ بھی لائین جانتا تھا کہ میرا اس خاندان سے پالا ہے کہ جس کے خاندان کی خواتین بھی ایسی تربیت یافتہ ہیں جس کے مرد بھی ایسے تربیت یافتہ ہیں اسے پتہ تھا کہ جب یہ بولنا شروع کریں گے تو پھر کسی کو یارہ نہیں ہوگا ان کے بات کا جواب دے سکے کہا مجھے مفتزہ کر دیں گے مجھے رسوہ کر دیں گے اس مجمع کے اسرار پر موقع دیا وہاں پر سید ساجدین نے یہ بولنا شروع کیا ایوہ الناس حمد و سنا کے بعد ایوہ الناس اوٹین ستن وفضلن بسوئن یہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں وہ ماحول پیش کیا جس ماحول میں یہ خطبہ بیان کیا حضرت نے تاکہ اس فضاء میں جا کر ذہنی طور پر اس فضاء میں جا کر دیکھیں کہ یہ خطبہ کس ماحول میں ہے چونکہ جب تک وہ ماحول معلوم نہ ہو وہ فضاء معلوم نہ ہو وہ سیاق و سبات معلوم نہ ہو جائے خطبے کے الفاظ کے معانی معلوم نہیں ہوتے کہ کدھر اشارہ ہو رہا ہے اس جملے سے کس طرف اشارہ ہو رہا ہے اس جملے سے کس نظریہ کی تردید ہو رہی ہے اس جملے سے کس تفکر کو پائمال کیا جا رہا ہے یہ سب اس لئے آپ کے خدمت میں عرض کیا اب وہ کون سی چھے چیزیں تھیں جو خدا نے ان کے لئے مقصود کی اور وہ کون سے سات انتعازات تھے جو سید ساجدین علیہ السلام نے اس خطبے میں بیان کیے وہ کل انشاءاللہ آپ کے خدمت میں عرض ہوں گے درود پڑھئے محمد وعالی محمد عرض کیا تھا کہ یہ سفر شام اور یہ دربار شام یہ اتنا آسان نہیں تھا سید ساجدین کے لئے بہت سخت مرحلہ تھا ہر ہر قدم مولا کے لئے اتنا دشوار تھا اٹھانا کہ جب بھی مدینے میں یاد آجاتا کوئی ماجرہ یاد آجاتا کبھی کوفہ کا منظر یاد آجاتا کبھی شام کا کوئی منظر یاد آجاتا لوگ آ کر پوچھتے مولا اتنے روتے کیوں ہیں آپ کچھ آ کر ہم دردی کہتے کہ مولا آپ اتنا روتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ آپ کی آنکھوں کا نور چلا نہ جائے فرمایا انصاف کرو یعقوب کا بیٹا زندہ تھا یعقوب کا یوسف زندہ تھا زندہ یوسف کے لئے اتنے روئے کہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا میرے تو بہتر یوسف میری آنکھوں کے سامنے کربلا میں اس طرح سے اپنے خون میں غلطہ ہو گئے میں نہ روئے تو کیا کروں میں نہ روئے تو کیا کروں ایک شخص نے پوچھا کہ اس رونے کا کیا سبب ہے آپ تو خود فرماتے ہیں کہ شہادت ہمارا فخر ہے رائے خدا میں مرنا تو ہمارا امتیاز ہے اہلِ بیت کا تو کربلا میں یہی تو ہوا آپ کے عزیز شہید ہوئے تو پھر روتے کیوں ہیں حضرت نے فرمایا آیا شہادت جس کا فخر ہو ان کی مخدراتِ اسمت کا بازاروں میں جانا تو فخر نہیں ہوتا ترباروں میں جانا تو فخر نہیں ہوتا یہ تو فخر نہیں تھا اس امت نے جو کچھ ہمیں دیا سید ساجدین فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ وسیعت کر کے گئے ہوتے توجہ فرمائے مولا کا یہ جملہ یہ ایامِ اعزائے سید زین العابدین ہیں سید ساجدین ہیں فرماتے ہیں کہ اگر میری جد یہ وسیعت کر کے گئے ہوتے ہیں کہ میرے بعد میری آل پر جتنا ظلم کر سکتے ہو کرنا تو بھی یہ امت مل کر اتنا ظلم نہ ڈا سکتی جتنا انہوں نے ہم پر کربلا میں ڈایا کیا گزری ہوگی سید ساجدین پر ہر مرحلے پر کیا گزری ہوگی صرف ایک روایت ارض کرتا ہوں سنیے جب یہ کافلہ کربلا سے چلایا گیا کوفہ کے قریب پہنچ کر کوفہ سے باہر ایک جگہ پر روک دیا گیا محملوں سے بی بیوں کو اتارا گیا بچے تھکے ہوئے تھے بی بیاں تھکی ہوئی تھیں انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم تھک چکے ہیں ہم خستہ ہو گئے ہیں انہیں ہم پر رحم آ گیا ہے اور ہمارے سستانے کے لیے ہمارے آرام کے لیے اس کاروان کو روک دیا گیا اس خیال سے کچھ دیر یہ کافلہ رکا رہا یہ کافلہ اسی منزل پر رکا رہا جہاں پر ابھی مسجد رسول حسین ہے کوفہ کے باہر آج وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی اس مقام پر بس تاریخی روایات میں ہے کہ اسی نکتے پر اس کاروان کو ٹھہرایا گیا جو آج کوفہ کے ساتھ مل گیا ہے لیکن اس وقت کوفہ سے باہر تھا یہ مقام ایک تلانی دیر تک وہاں پر کاروان کو روکے رکھا گیا پھر اس کے بعد ایک لئین سید ساجدین کے پاس آیا اور دوبارہ کاروان تشکیل پایا سر نوکے سنا پہ جو سر تھوڑی دیر کے لیے الگ لے گئے تھے دوبارہ ان کو کاروان کے آگے لے آئی پھر اس کے بعد بی بیوں کے محمل جب سوار ہونے کے لیے کہا گیا سب بی بیوں کو سید ساجدین نے ایک ایک کر کے سوار کیا بچوں کو جن کو سوار کرنا تھا انہیں سوار کیا لیکن ایک سواری ایسی تھی جہاں پر سید ساجدین سے برداشت نہیں ہوا وہ کون سا مقام تھا کہ جب حضرت سیدہ ثانی زہرہ تمام بی بیوں کو سوار کرنے کے بعد تمام بچوں کو سوار کرنے کے بعد جب آخر میں خود اپنے محمل کے قریب آئیں جب سوار ہونا چاہا ابھی سوار نہیں ہوئی تھی ابھی سوار ہونا چاہا سید ساجدین نے ایک زور کی چیف لگائی ایک فریاد ایک فریاد حضرت زین العبدین کے دل سے نکلی سیدہ ثانی زہرہ نے محمل ترک کر دیا چھوڑ کر اپنے بتیجے کے پاس آتی ہیں حجت خدا کے پاس آ کر سید ساجدین سے پوچھتی ہے میرے بیٹا کیا ہوا اے سجاد ایسی درد بری فریاد میں نے کربلا میں بھی نہیں سنی تھی اے سجاد اس وقت جب آپ کو بابا کی شہادت کی خبر دی گئی اس وقت بھی آپ نے ایسی درد بری چیخ نہیں ماری تھی اے سجاد جب آپ کو عباس چچا کی شہادت کی خبر دی گئی تو اس وقت بھی اتنی درد بری چیخ میں نے نہیں سنی جب آپ کو علی اکبر کی شہادت کی خبر دی گئی اتنی درد بری چیخ میں نے نہیں سنی جب آپ کو خیمے جلنے کی خبر دی گئی اتنی درد بری چیخ میں نے نہیں سنی جب آپ کو لاشوں کے پائمال ہونے کی خبر دی گئی تو میں نے اتنی درد بری چیخ نہیں سنی ازادارو اجرکم علاللہ سننہ ذرا وہ کون سی چیز تھی جو عمر بار سید ساجدین کو رولاتی رہی وہ کربلا نہیں تھی وہ کوفہ و شان رولاتا رہا ایک دفعہ سید ساجدین اپنی پوپی کو دیکھتے ہیں اور پھر اس راستے کو دیکھتے ہیں جس راہ پر چلنے کو کہا جا رہا ہے کبھی اپنے پوپی کو دیکھتے ہیں کبھی اس راستے کو دیکھتے ہیں اور پوپی فرماتی ہیں سجاد کہتے کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں میرے بیٹے بتاتے کیوں نہیں کسی اس نے دل دکھا دیا ارے کیا یاد آ گیا آیا بابا کا پائمال لاشا یاد آ گیا آیا سارکتی ہوئی کردن یاد آ گئی کیا یاد آ گیا ایک دفعہ روتے ہوئے سید ساجدین فرماتے ہیں پوپی اممہ یہ جس مقام کی طرف چلنے کو کہہ رہے ہیں میری پوپی اس کو بازار کہتے ہیں اور ابھی بازار جانے کو کہہ جا رہا ہے میری پوپی ہمیں سستانے کے لیے نہیں بٹھایا گیا ہمیں آرام کے لیے نہیں ٹھرایا گیا یہ بازار سجانے کے لیے ابھی نامہموں کو لایا جا رہا ہے ابھی بازار سجایا گیا ہے ابھی ساری دنیا کو بلا کر کھڑا کیا گیا ہے شہر میں منادی کرا دی گئی باغی کا خاندان آ رہا ہے باغی کی بہنیں آ رہی ہیں پوپی اممہ نامحرم سارے پازاروں میں کھڑے ہیں ابھی میری بہنیں وہاں سے گزریں گی میری پوپیاں وہاں سے گزریں گی مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا میری پوپی میں بڑا غیور ہوں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا پوپی اممہ یہ کس طرح سے منظر تے ہوگا پوپی نے دلاسہ دیا پوپی نے تسلیع دی پوپی نے سہارا دیا اور کھر کیا کہتی ہے میرے بیٹو یہ منزل بھی تہ کرنا میرے سجاد یہ منزل بھی تہ کرنا اس لئے خدا نے آپ کو بچا کے رکھا تھا کہ یہ بڑے بڑے امتحان تہ کرنے ہیں اور پھر وہی وقت آ جاتا ہے اب بازار میں وہی وقت آ گیا کہ جس کے لئے سید ساجدین کی دکھ بری فریاد نکلی تھی کہ ایک طرف شاہ ایک طرف کوفہ کا بازار ہے ایک طرف راشہ ہے ایک طرف مجمع لگا ہوا ہے ایک طرف مارم و نامارموں کی نگائے ہیں اور یہ کھلے سار ہیں سید ساجدین کی بہنیں ہیں سید ساجدین کی پھوپیاں ہیں ساری نگاہیں سروں پہ لگی ہوئی ہیں ساری نگاہیں ان بے رضا خواتین کو دیکھ رہی ہیں سید ساجدین سے برکاش نہیں ہوتا کہ اتنے میں بازار کوفہ میں ایک اجب منظر نورنما ہوتا ہے وہ منظر کیا ہے کہ ایک نوک سنا پہ کٹی ہوئی گردن ہے اور ایک خون میں خزاب شدہ ایک ریش ہے اور اس کے لب ہے اور ایک دو شکستہ دمدان ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے قرآن شروع سننا شروع کر دیا نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہہ ایک لوگوںНا موسیقا